دیکھیں میں کوئی گیانی نہیں ہوں پر گیان کا پریمی ضرور ہوں میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں پر لائف میں ایکسپیرمنٹ ضرور کرنا ہوں اور اس سے سیکھتا بھی ہوں میں میرے بچار اپریہنشن سے نہیں اوبزرویشن سے بنتے ہیں شکشہ کا محتوہ میں نے بچپن سے ہی دیکھا ہے میرے ماتا پتا کا ماننا تھا کہ گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس ایدی دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پرباویت کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سادھارن لگیں پر ان میں چھپا سار اسادھارن ہے انمول ہے جدی میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے شکتشالی بھیکتی کون ہے سب سے شکتشالی بھیکتی کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہیں شستر ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ویپنز مانی کسی کو پارفل نہیں بناتے ہیں یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں شست کا گیان تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے پر شاست کا گیان کبھی نہیں رکھتا شاست کا گیان کبھی نہیں رکھتا شاست کا گیان شست گیان سے زیادہ اثردار پرباوشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر ویجے پرابت کی کون کون سے شستروں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پر زیرو کی کھوچ کس نے کی بلب کا وشوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اوتھیلو میکبیت کی رچنا کس نے کی یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تک پوجا جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیان کی کیرتی پھیلانے والے البرٹ آنسٹائن ویلیم شیکسپیر ربیندر ناٹو گور صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجے جاتے ہیں سمپورڈ مانف جاتی کے لیے وہ پیڑنا سترود بنتے ہیں اس لئے آپ سب سے میرا آگرہ یہی ہے کہ سیکھتے رہی ہیں گیان کا دھنی ویکتی ہمیشہ ہی سممان اور آدھر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہوتا کہیں ہمارس کے بعد بھی چیزیں جائے سفر باک Austria باکھو